چلیے پروگرام کا بقائد آگاست کرتے ہیں اور آگا بتائیں گے کہ آج ہم کون سی قانون کے حوالے سے پاکستان کی جو قانون اس کی روشنی میں انفرمیٹیف ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جی بہت شکریہ بشرا آج بیسکلی ہم ڈسکس کریں گے امیگریشن پروسیس اور ویزا اپلیکیشن کے حوالے سے تمام مسائل کو تمام ایسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ سالوں سے پاکستان کی اکانومی جب سے تیزی سے نیچے جاتی جا رہی ہے ویسے ویزا اپلیکیشن بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت سارے نوجوان اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور اس چکر میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز فراڈ کے بھی آ رہے ہیں گرینٹیڈ ویزا کے نام کے اوپر لوگوں سے لاکھوں رپیہ وصول کیا جا رہا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ ویزا بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے پیسے بھی واپس نہیں مل پاتے اس لیے ویزا اپلیکیشن کے حوالے سے اور امیگریشن کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ہم کوشش کریں گے آج ان کو کور کیا جائے اور آپ کے مسائل کا حل آپ کو فرام کیا جائے بلکل ٹھیک بات کی کہ ہم لوگ یہاں پر امیگریشن سے ریلیٹیڈ تمام جو کنسلٹیشنز ہوتی ہیں کیوریز ہوتی ہیں اور کنفیوجنز ہوتی ہیں وہ دور کریں گے آپ تمام ناظرین کی اور سٹوڈنٹس تو آپ دیکھیں نا ہر سال ایک بیچ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا اور باہر کے سٹیڈیس کا سکوپ تو وہ ہے وی کینوٹ سٹیڈیس کا سٹیٹ آف ڈینائل کہ ہم یہ کہیں کہ باہر جانے کا کسی کو شوق نہیں پڑھائی کرنے کا بلکل بلکل لیکن اس کی سیٹلمنٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں کیا کیٹیگوریز ہیں کیا کیا ذریعے ہیں کیا کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے یا واقعی شاید آپ کے بہت کم پیسوں میں آپ سمودلی جا سکتے ہیں بلیک ان وائٹ کیا طریقے ہیں اور لیگلائز طریقے سے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں اور جو آپ ایز ای میڈییٹر کسی کو اپنی ہیلپ کے لیے رکھ رہے ہیں کیا وہ واقعی ٹھیک بھی ہے یا نہیں ان سب باتوں کا جو جواب ہے وہ بھی ہم لیں گے اور اگر آپ کے ایردیر کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم ہے یا آپ کو ایسا معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کیا آپ باہر جا رہے ہیں تو پلیس ہمیں بتائیے شیئر کیجئے ہم لوگ ایکسپرٹ کی اپینین میں ایکسپرٹ اپینین کی نظر میں آپ کے ساتھ تمام آپ کے مسئل کا حل وکیل آن لائن کے پلاتفرم سے کوشش کریں گے کہ حل ہو تو چلی آئیے آپ لوگ کو مل بات ہے چلی آج کے ہمارے سپیشل گیسے آج ہمارے ساتھ ہے باسیت احمد he is a CEO of Edupride Consulting which is a company for immigration consultants whereas we have Mr. Umar Farooq who is a senior advocate high court and also immigration lawyer اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے سید بلال بخاری he is also immigration lawyer senior advocate high court اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی بری talented ازت فاتمہ who is also senior advocate high court and we all have immigrant lawyers right now at the moment assalamualaikum chuckle welcome to wakeel online waalikumsalam thank you sir being CEO of Edupride Consulting سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گے کہ یہ بتائیے پاہر جانے کے لیے کیا کیا کیسے طریقے ہیں سیٹلمنٹ کرنے کی کیا 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 کٹیگرز ایک کس کی طریقے کو آپ اپنا کے باہر جا سکتے ہیں کون کون سی ویزا کیتگیگرز سب سے پہلے جو آپ نے اک ورد یوز کیا ہے سیٹلمنٹ کا میں اسی کو ہی لے کے چلاں گا ایکنومیکل سٹرانگ کنٹری میں اور ان کا بسیقلی جو پرپوس ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ سیٹلمنٹ کا ہی ہوتا ہے اب سیٹلمنٹ کو لیڈ بسیقلی اس کی طرف جانے کے لیے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے ہیں فرنسلس جس میں سب سے پیلا جس کے اوپر ہم لوگا عبیس لی ڈسکس کریں گے زیادہ زیادہ وہ امیگریشن کو لے گئے ہیں امیگریشن کے ساتھ ہاں سٹوڈنٹ ویزاز ہیں اب ان کو بسیقلی سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا امیگریشن کا یا سیٹلمنٹ کا یا سٹوڈی ویزا کا اگر آپ روٹ پلان کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اگزیکلی چاہیے کیا کیا اب امیگریشن جس طرح ایک بہت ایک براد ٹرم ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اپلائے کرتے ہیں امیگریشن اپلائے کی جاتی ہے اب امیگریشن اور سٹوڈنٹ پہ بیسیکلی بڑا 360 ڈگری کا ایک ڈیفرنس ہے امیگریشن کی جو ریشو ہے پاکستان سے اپلائے کرنے کی وہ بہت کام ہے as comparatively to سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا کا کیا ہے you all have to do is you just need to meet the academic requirements اور ساتھ میں آپ انگلیش لانگویج ریکوارمنٹ کو meet کرتے ہیں and you are done آپ میں ان کے فانانشل ریکوارمنٹ کو پوری ہو رہی ہے آپ کی انگلیش پہ کمانڈ اچھی ہے آپ اپنا اگزام اپیئر کر رہے ہیں آئلٹس دے رہے ہیں پی ٹی دے رہے ہیں academic requirement meet کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ let's suppose اگر آپ انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ آگے بیچلرز میں پلائے کر رہے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج میٹ کر رہی ہے آپ ماسٹرز میں پلائے کر رہے ہیں تو آپ کا بیچلرز کا سی جی پی ای میٹر کر رہا ہوتا ہے امیگریشن جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے امیگریشن کی جو کٹیگریز آتی ہیں اس میں بیسیکلی سکلڈ امیگریشن آتی ہیں ٹھیک ہے اب سکلڈ امیگریشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا آلڑی سکل فل ہونا بالکل اور سکل فل ہونے کے لیے آپ کو کافی سارے فیکٹرز ہیں جو کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں سب سے مین فیکٹر آپ کی اکڈامک ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد پھر آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے پھر آپ کی لینگویج پہ کمانڈ ہے کہ آپ کس کنٹری میں اپلائے کر رہے ہیں تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ بیسیکلی ہر طریقے کے ساتھ آپ کی امیگریشن میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ انفرچنٹلی پاکستان کا جو پچھلے کو پاسٹ سے ایڈوکیشن سسٹم تھا ہمارے والے ٹائم کا یہ تو اب آکے چینج ہو رہا ہے میں اس کے آپ کو کریئر کانسلنگ بھی پراپر کی جاتی ہے سکولز میں آپ کے ایڈوکیشن کانسلرز بھی اب بیٹھے میں ہیں لیکن اس ٹائم پہ سٹوڈنٹس کو اس طرح سے پرپیر نہیں کیا جاتا وہ سکل فل نہیں ہوتے سکل فل نہیں ہوتے یہ تو ہوگی امیگریشن کی بات لیکن میں آپ لوگوں سے جانا چاہوں گا کہ یہ بتائیے جو گرانٹیڈ ویزا کے نام کے اوپر پاکستان میں لوگوں سے لاکھوں روپیہ وصول کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ویزاز بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور پیسے بھی واپس نہیں ملتے یہ کیا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فراد ہے جو آج کل پاکستان میں تقریباً 80 سے 90% ہوتا ہے اور یہ گرانٹیز ویزا کے نام پر ٹوٹلی آپ کے ساتھ ایک فراد کیا جا رہا ہے ایسا کسی کنٹی میں نہیں ہے اس کے دو اسپیکٹ ہیں ایک ہم اپنی سایٹ سے جب اپلائے کرتے ہیں دوسرا ایک ان کی جو امبیسی ہے اس میں اپنا پروسیس کرنا ہے اور اپرووبل دینا رائٹ جی بالکل ایسی ہے تو اس میں ٹوٹلی فراد ہے کچھ نہیں اس میں کہ ہم کنٹی یہاں تک ہی لوگوں کو کہتے ہوئے ایسے بھی کیسز دیکھیں ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے میں تعلقات ہیں تو اس لیے آپ کا ویزہ لگ رہے گا آپ پیسے دیں اور یہ پوسٹیبل نہیں ہے رائٹ اور یہ پوسٹیبل کسی پی لیول پر نہیں ہے نہیں پوسٹی فراڈ بیس پہ ایسارا کچھ لوگ اپنے پیسے لینے کے لیے اس میں جو ایک ہمارے پاس سب سے اہم ایشو ایمیگریشن میں اسی چیز کا کہ لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے سٹیٹ کی طرف سے ایمیگریشن لاز پر کچھ بتایا نہیں جا رہا لوگوں کو لوگوں کو پتا نہیں لوگوں کو بس یہی کنسران ہے کہ ہم سے پیسے لینے ہمیں وہاں پنچا دیں لیکن لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے sorry to cut you I would like to engage the audience as well since we are live کہ دیکھیں ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی کہہ رہے کہ گرنٹیڈ ویزا ملیں گے تو ایسا پوسیبل انہی ہے کسی بھی دنیا میں کیونکہ on the other side جس ایمیسی نے جس گروپ آف جیوری نے آپ کا انٹرویو کردے ہیں وہ آپ کو انٹرویو کیے بغیر تو پاس کرے گی اور آپ کو وہ کنسیڈر کرے گی بقاعدہ آپ کا پراپر کیس کنسیڈر کیا جائے گا اس میں آپ کے سارے اسپیکٹس دیکھے جائیں گے کہ آپ کی دوکومنٹیشن جو جو ریکوائیرمنٹ جو جو کوئید وزوا پر پورے ہوتے ہوں گے تو آپ کو پلیز گرنٹیڈ ویزا ویزا والی تو بات تو بہت سارے پیسے لے لیے جاتے ہیں اتنے گندے ہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے آپ کی فائل کے گینس کون سا ڈاکیمنٹ کس طرح سے لگ رہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور خدا نہ خاص اگر آپ کا ایک فیک ڈاکیمنٹ یا فروڈلنٹ ڈاکیمنٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ کو اس کنٹری سے ٹین یرز فائیویرز بین کر دی گی آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا وہ اس کے بحاف پہ کچھ پتہ نہیں کہ کون سے ڈاکیمنٹ جمع کروای جا رہے ہیں کیا آگ کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کچھ اس کو پتہ نہیں کیونکہ اس نے اپنا پاور آفٹار نہیں اسے دے دیا کہ یہ میری طرف سے جو چاہے مرضی کرے جو گیرینٹیڈ ویزا کے نام کے اوپر پاکستان میں لوگوں سے لاکھوں روپیہ وصول کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ویزاز بھی اور پیسے بھی واپس نہیں ملتے یہ کیا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فراد ہے جو آج کل پاکستان میں تقریباً 80 سے 90% ہوتا ہے اور یہ گرینٹیز ویزا کے نام پہ ٹوٹلی آپ کے ساتھ ایک فراد کیا جا رہا ہے ایسا کسی کنٹی میں نہیں ہے اس کے دو اسپیکٹ ہیں ایک ہم اپنی سائٹ سے جب اپلائے کرتے ہیں دوسرا ایک ان کی جو امبیسی ہے اس میں اپنا پروسیس کرنا ہے اور اپرووبل دینا رائٹ جی بالکل ایسی ہی ہے تو اس میں ٹوٹلی فراد ہے کچھ نہیں یہاں تک بھی لوگوں کو کہتے ہوئے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امیسیز میں تعلقات ہیں تو اس لئے آپ کا ویزہ لگے گا پیسے دیکھے گا اور یہ پاسٹیبل نہیں ہے اور یہ پاسٹیبل نہیں ہے یہ پاسٹیبل نہیں ہے یہ پاسٹیبلی فراد بیس پہ ایسارا کچھ لوگ اپنے پیسے لینے کے لیے اس میں جو ایک ہمارے پاس سب سے اہم ایشو ہے ایمیگریشن میں اسی چیز کا کہ لوگ کو اویرنیس نہیں ہے سٹیٹ کی طرف سے ایمیگریشن لاز پر کچھ بتایا نہیں جا رہا لوگوں کو لوگ آن اویر ہیں لوگوں کو پتا نہیں کہ ہم نے کس ریسے جانا ہے ہمیں وہاں پنچا دیں لیکن لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے sorry to cut you I would like to engage the audience as well since we are live کہ دیکھیں ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی کہہ رہے کہ گرانٹیڈ ویزا ملیں گے تو ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے کسی بھی دنیا میں کیونکہ on the other side جس ایمیسی نے جس گروپ آف جیوری نے آپ کا انٹرویو کردے ہیں وہ آپ کو انٹرویو کیے بگیر تو پاس کرے گی نہیں اور آپ کو انٹرویو کرے گی بقاعدہ آپ کا پراپر کیس کنسیڈر کیا جائے گا اس میں آپ کے سارے اسپیکٹس دیکھے جائیں گے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن جو جو ریکوائیرمنٹ جو جو کوئی دو آپ پر پورے ہوتے ہوں گے تو آپ ملے گا سو پیز گرانٹیڈ ویزا والی بات آپ بلکل بھی بائیں کرتے ہیں مارکٹ میں اس کا ایک ٹرم یوز کیا جاتا ہے جی دن بیس جی جی گرانٹیڈ ویزا اس دن بیس ویزا کے جی اگر آپ کا ویزا لگے گا تو آپ نے پیسے دینے ادر ویزا آپ نے پیسے نہیں دینے اس سے پہلے ایڈوانس میں بھی بہت سارے پیسے لینے جاتے ہیں سر اس کے کونسی کوئنسز اتنے گندے ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں آپ کی فائل کے اگینس کون سا ڈاکومنٹ کس طرح سے لگ رہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا ایک فیک ڈاکومنٹ یا فرادولنٹ ڈاکومنٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ کو اس کنٹری سے ٹین یرز فائیو یرز بین کر دیں گی آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا آپ کو بلیک لسٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل اس میں ایک مین ایشو ہے جو ڈن بیس پہ ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ پاور آفٹار نہیں دے دیں ہمیں وہ اس کے بحاف پہ کچھ پتہ نہیں کہ کون سے ڈاکومنٹ جمع کروای جا رہے ہیں کیا آگ کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کچھ اس کو پتہ نہیں کیونکہ اس نے اپنا پاور آفٹار نہیں اسے دے دیا کہ یہ میری طرف سے جو چاہے مرضی کرے